بسم اللہ الرحمن الرحیم زمزمہ ٹی وی کے پیارے دوستوں السلام علیکم ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیلیت سے ہوں گے یہ واقعہ حضرت شاہ شمس طبریز رحمت اللہ علیہ اور مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے مابین ایک خوبصورت واقعہ ہے حضرت شاہ شمس طبریز رحمت اللہ علیہ حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے پیر تھے حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ حضرت شمس شاہ طبریز کے مرید کیسے بن گئے وہ کون سی کرامات وہ کون سا واقعہ تھا جس نے جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کو حضرت شاہ شمس تبریز کا مرید بننے پر مجبور کر دیا تو چلیں آج کی اس خوبصورت ویڈیو کی جانب یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب مولانا رومی شاہ شمس تبریز سے واقعہ نہ تھے ایک دن شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کے مکتب جا پہنچے وہاں مولانا رومی بیٹھے کچھ کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے شاہ شمس نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے مولانا رومی نے ان کو کوئی عام سا ملنگ سمجھ کر جواب دیا یہ وہ علم ہے جس کو تو نہیں جانتا شاہ شمس تبریز یہ جواب سن کر خاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد مولانا رومی کسی کام سے اندر چلے گئے واپس آئے تو انہوں نے اپنی نادر اور نایاب کتابیں غائب پائیں چونکہ شاہ شمس تبریز وہیں بیٹھے تھے تو ان سے پوچھ لیا میری کتابیں کہاں گئیں شاہ شمس تبریز نے طالعب کی طرف اشارہ کیا اور کہا میں نے آپ کی ساری کتابیں وہاں اس طالعب کے اندر ڈال دی ہیں مولانا رومی رحمت اللہ علیہ حیران اور پریشان ہو گئے جیسے کاٹو تو جسم میں خون نہیں اتنی نایاب کتابیں ضائع ہونے کا احساس ان کو مارے جا رہا تھا محترم ساتھیوں اس زمانے میں کتابیں کچھی سیاہی اور ہاتھ سے لکھی جاتی تھی پانی میں ڈالنے سے ان کی سیاہی دھل جاتی تھی حضرت رومی نے غمزدہ لہجے میں کہا میرے اتنی قیمتی نسخیں ضائع کر دیئے حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ ان کو دیکھ کر مسکرائے اور کہا کہ اتنا گھمراتیں کیوں ہو ابھی نکال دیتا ہوں یہ کہہ کر شاہ شمس تبریز اٹھے اور طالعب سے سب کتابیں باہر نکال دی اور مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کے آگے ڈھیر کر دیں یہ دیکھ کر مولانا رومی کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سب کتابیں بلکل خوشک اور ان کی سیاہی بھی بلکل سلامت تھی مولانا چلاہ اٹھے یہ کیا ہے حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا یہ وہ علم ہے جس کو تو نہیں جانتا یہ بات کہہ کر شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ چل پڑے ادھر مولانا رومی کی اندر کی دنیا الٹ پلٹ ہو چکی تھی اپنی دستار پھیک کر حضرت شاہ شمس تبریز کے پیچھے بھاگے اور جا کر ان کے پیروں میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ خدا کا واسطہ ہے مجھے معاف کر دیجئے اور اپنے پیروں میں جگہ دے دیجئے حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے ان کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور کہا میں تو خود ایک عرصے سے تیری تلاش میں تھا محترم دوستوں اس طرح جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے حضرت شاہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کے دست پر بیعت کی اور ان کے مرید ہو گئے موسیقی موسیقی